اسلام علیکم یہ جو آپ کے سامنے کار ہے اس کو مکمل ہائیبریڈ میں کنورڈ کرنے کا سارا پروسس اس ویڈیو میں دکھائیں گے کون کون سی موٹر لگے گی یہ کار کا انٹیریئر آپ کو دکھا رہے ہیں کون سی موٹریں لگے گی کون سی کنٹرولر لگے گی کیا جو ہے نا وہ چینجنگ کرنی پڑے گی آپ کو کیا کیا سیٹنگ کرنی پڑے گی اس کار کا آغاز کرتے ہیں جی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ مکینک ہیں یا پھر تھوڑی بہت علم رکھتے ہیں کار کے بارے میں تو آپ اپنی کار کو کنورڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر کنورڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری کی ساری جو ہے نا وہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہ آلٹو کار ہے اولڈ مارڈل ہزار سی سی اس کے جو ہے نا وہ ٹائر اتارے جا رہے ہیں ٹائر اتار کے اس کا جو حصہ وہ اتار لے جائے گا یہ فیصلہ بات کے ایک بائیکی ہے ان کا جو ہے نا انہوں نے دو دو ہزار وات کی دو ہاب موٹریں اس میں سیلیکٹ کی ہیں وہ لگیں گی ٹائر اتارنے کے بعد اس کا جو بیک حصہ ہے وہ اتار لے جائے گا انہوں نے چونکہ اپنا جنون جو ہے نا وہی رکھا ہے ایک پرانا حصہ لے کے موٹریں اس میں فٹ کروائی ہیں تو اچھی بات ہے جی اس کا وہ آپ کا جنون کا تو بچا رہے تاکہ جب آپ نے گاڑی سیل کرنی ہو تو اپنا جنون حصہ لگا کے آپ گاڑی سیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ جی دونوں طرف کے جو ہے نا وہ نٹ بولٹ وغیرہ کھولنے کے بعد حصہ نکال کر باہر نکال لیا جائے گا دونوں ہاب موٹریں جو ہے نا وہ لگا دی جائے گی ہاب موٹروں کے ساتھ آپ کی مائلج اچھی آ جاتی ہے اگر ڈیفینشل والی لگائیں تو اس کے ساتھ آپ کی مائلج کم ہوتی ہے لیکن ٹارک بہت اچھا جس کو آپ پک کہتے ہیں وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے یہ ہاب موٹروں والا ڈیفینشل جو تیار کیا ہوا ہے پہلے سے وہ اڈجسٹ کیا جا رہا ہے اڈجسٹ کرنے کے بعد آپ ایز اٹ جو ہے نا وہ لگا دیں گے ایک موٹر آپ کے رائٹ ہوگی ایک لیفٹ ہوگی دونوں موٹریں جو ہے نا وہ پاور دیں گی یہ کنٹرولر ہیں اس کے یہ ریس والا تھراتل ہے دونوں موٹریں اسی طرح انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنی کار کی ایز اٹ فٹنگ کر دیں گے جیسے پہلے تھی فرنٹ ٹائر آپ کے انجن پہ رہیں گے بیک ٹائر جو ہے نا وہ آپ کے الیکٹرک پہ کام کریں گے جب آپ کے پاس بیٹری ہوگی تو بیٹری پہ آپ چلاتے رہیں گے بیٹری اگر ختم ہو جائے تو آپ انجن پہ چلا سکتے ہیں یا جب چاہیں آپ انجن پہ چلا سکتے ہیں جب چاہیں آپ بیٹری پہ چلا سکتے ہیں یہ الیکٹرک ہم موٹروں والا حصہ لگانے کے بعد یہ ٹیوب لگا کے اس کی فٹنگ جو ہے نا وہ آپ نے کر لینی ہے سیم اسی طرح یہ آپ کا ڈرائیو نیوٹل اور ریورس فارورڈ جس کو سوچ کہتے ہیں وہ سوچ جو ہے نا وہ لگ رہے جی اس کے بعد آگیا جی یہاں آپ کا تھراتل یعنی ریس ارجسٹ ہوگی وہ آپ کی انجن والی ریس ایزٹ رہے گی ارجسٹ کرنے کے بعد یہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں موٹریں چھوٹی بیٹری ایک سنگل بیٹری رکھ کے دونوں موٹریں ریورس فارورڈ دونوں طریقوں سے ٹیسٹ کرنے کے بعد اچھی طرح پھر ان میں ٹائر جو ہے نا وہ لگائے جائیں گے اور ٹیسٹ ٹرائب جو ہے نا وہ کی جائے گی باقی سسٹم آپ کا ایزٹ رہے گا انجن کا کلچ بریک گیر اور ریس یہ ایک ساتھ جو ہے نا وہ الیکٹرک کی ریس لگ جائے گی جس کو تھراتل بھی کہتے ہیں جس کو سمپل آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ کی گاڑی کی سپیڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی جائے گی اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کی گاڑی سلو ہوتی جائے گی ہر کنیکشن کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ ہیٹ سلیپ کے ساتھ سیف کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی پریشانی بعد میں نہ بنے دونوں کنٹرولر جو کہ اب سردی ایس پہ فین لگانے کی ضرورت نہیں ہے سادے لگا دیئے اگر گرمیوں میں آپ لگائیں تو فین لگا لیے 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 گا بیٹری انہوں نے خود سے لینی ہے جا کے فیصلہ بات سے تو ہم جو ہے نا وہ ویسے بیٹری رکھ کے ٹیسٹ رائیو کے لیے بیٹرییں رکھی ہیں وہ خود کی بیٹری لیں گے تو اپنی بیٹری جا کے لگا لیں گے ہم نے مکمل کنورجن کے بعد اب اس کے ٹائر ویرنگ وغیرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹائر جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں ٹائر لگانے کے بعد آپ کو اس کی ٹیسٹ رائیو اور اس ویڈیو کے بعد نیکس ویڈیو لگائیں گے جس میں اس کی ٹاپ سپیٹ اس کا جو ہے نا وہ کتنا خرچہ آیا ہے کیا کیا چیز آپ کو چاہیے ہوگی چھوٹی موٹروں کے لیے اس کے ساتھ کتنا خرچہ آئے گا بڑی موٹروں کے ساتھ کتنا خرچہ آئے گا کتنی سپیڈ آئے گی وہ سارا بھی ڈیٹیل سے بتائیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا بٹن دبا لیں تاکہ آگے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے تو یہ دیکھیں جی ٹائر لگا کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہا ہے دونوں موٹروں کے الگ الگ جو ہے نا وہ امپیر ان کے ایفیشنسی کو چیک کیا جا رہا ہے چیک کرنے کے بعد اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو یہی حل کرنے کے کر کے تاکہ ڈرائیو کے دوران کوئی پریشانی نہ آئے ریورس بھی چل سکتی ہے فارورڈ بھی اور اس میں آپ ڈسک بریک کی آپشن ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو ہائی بریک جو موٹر کے اندر ہوتی ہے وہی رہنے دیں آدھروائز آپ ڈسک بریک لگانا چاہیں تو بیک ویل میں بھی آپ ڈسک بریک لگا سکتے ہیں ڈسک بریک کا آپشن جو ہے نا وہ دونوں موٹروں میں دیا ہوا ہے دونوں موٹروں کی ایفیشنسی ما شاء اللہ زبردست ہے جی اس کی کمپلیٹ جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہ اس کا تھراتل ہے اگر آپ بھی اپنی کسی بھی کار کو الیکٹرک یا ہائی بریڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں سمارٹ ٹکنالوجی شادرہ لاہور سمارٹ ٹکنالوجی شادرہ لاہور جو ہے نا وہ شادرہ چوک میں آفیس ہے آپ اپنی گاڑی لے کے آئیں آپ کی گاڑی کو الیکٹرک میں کنورٹ کر دیا جائے گا یا پھر ہائی بریڈ میں آپ کنورٹ کروانا چاہیں تو ٹیسٹ ڈرائیو اس کی جو آپ کے سامنے چلانے لگے ہیں نمبر سمارٹ ٹکنالوجی کا 03037377577 تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر چینل کے طرح گوگل پہ ہماری لوکیشن دی ہوئی ہے